میرے سپنے اپنے سمجھ کر بورا ان کو کرتے ہو ان شاء اللہ 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 آپ کو کامیاب بھی عطا کرے گا ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ جڑے میں ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو بینگا مدر میں چاہتی ہوں کہ دوہ سہرہ کے پیرنٹس کو انصاف ملے اگر ایسا نہیں ہوا تو کم اصفا میں اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار سکتی ایک خوف میرے اوپر ہمیشہ رہے گا کہ ہمارے بچے یہاں سیف نہیں ہیں ان کو انصاف ملنا ضروری ہے کہ کیا ایک ماں باپ انہیں بچوں کو اس لیے پیدا کرتے کہ کوئی بھی لے جائے اور وہ ان سے مل بھی نہ سکیں صحیح غلط کی بات تو بعد میں آتی ہے کیا وہ پیرنٹس اتنے حق دار نہیں کہ اپنی بچی سے مل سکے اس سے بات کر سکے ہیٹس آف تو یو سر اور زہرہ کی ماما آپ لوگ اپنے موقع پر بلکل ضرورت ہیں اور آپ لوگ بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس کیس کا ڈیسیزن جو ہے وہ ایک ٹرنٹ سیٹر نہیں بننے دیں گے کہتے ہیں کہ زن کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے ہاتھ سے روکنا چاہیے ورنہ تو اس کو الفاظ سے روکنا چاہیے کچھ کر تو نہیں سکتے ہم بس اسی طرح ایک خواہش تھی کہ اس بارے میں کچھ کر سکیں اجازت نہیں ہے گھر سے کہ ہم لوگ باہر نکلیں ورنہ میں پروٹیسٹ کے لیے بھی باہر نکلتی لیکن ایک دل میں جذبہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح اس بات میں اس معاملے میں اس لڑکی کو انصاف مل جائے تاکہ ہم زندگی سکون سے گزر سکیں ہماری ہم اپنے بچوں پہ بھروسہ کر سکیں ان لوگوں کے لیے پریشان نہ ہوں میں بہت خوف زداؤں کہ اتنی حمد کے باوجود اس بندے کو انصاف نہیں ملا تو ہمارا کیا ہوگا موسیقا مہدی علی قاظمی صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا سٹینڈ لیا ہے جس سٹینڈ کو اکثر 19% پاکستانی دبا دیتے ہیں ایسی چیز کو بیٹی کا مسئلہ ہے ہم بس چپ کر جاتے ہیں ایسا سین کریٹ کر دیتے ہیں کہ ختم ہو کی بات آپ نے یہ جو سٹینڈ اٹھایا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں پورا پاکستان ساتھ ہیں اور سی پاکستانی بھی ساتھ ہیں اور میں شکر ادا کرتا ہوں ان چینل والوں کا جس چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان چینل والوں کا شکر ادا کرتا ہوں یہ لوگ سٹارٹنگ سے مہدی علی قاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام علیکم میں دوازارہ کے والدین کی عظمت کو اسلام پیش کرنا چاہتی ہوں جس طرح حوصلے اور جورت سے وہ جو وہ اس سارے حالات کا سامنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے مولا پاکستان پاکستان کے ان کی پریشانی کو دور کرے دعا ظاہرہ جو ہے وہ ایک دلدل میں گر گئی ہے ایک کوئے میں گر گئی ہے اس نے خود چلانگ لگائی ہے یا اس کو دھکا دیا گیا اس بحث میں علجنے کی بجائے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اس مشکل سے نکالیں میرا نام عثمان بخاری ہے میرا تعلق کراچھے سے اور میں مہدی صاحب کے لیے میسیج دینا چاہ رہا ہوں تو سر آپ لیجنڈ ہیں آپ ایک فادر نہیں آپ ایک لیجنڈ ہیں آپ کو ہمارا ڈیر اسلام ہے اس کیس کو سر آپ ٹل پلاس تک چلیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے سر آپ اپنی بچی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے آپ اپنی بچی کے لیے پروٹسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی بچی کے لیے پروٹسٹ نہیں ہے آپ اس سوچ کے خلاف ہیں جو پاکستان مملکتِ خدادات پاکستان کے اوپر رائش کرنا چاہتے ہیں میرا نام ہے سیدہ قمرزیہ میں دعا زہرہ کے والدین سے سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ حق پر ہیں اور مظلوم ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے دعا کو ہوں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے آمین سمامی میں دعا زہرہ کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی قانون کے مطابق نادرہ ایک اہم ادارہ ہے جس کے مطابق جو بھی ہماری ڈاکومنٹس بنتے ہیں اسی کے مطابق ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے ہماری ہر چیز اسی کے مطابق ہوتی ہے ہمارے لیت سیڈیفیکیٹ بھی اسی کے مطابق بنتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بچہ ہمارا بچہ ہی رہے گا چاہے وہ سترہ سال کا ہے چاہے وہ بیس سال کا ہے والدین سے بڑا درجہ اس کا بالکل نہیں ہو جاتا ہے اس وجہ سے عدالت کو چاہیے کہ اس کے ڈاکومنٹس کو فالو کرتے ہوئے اس کے ماباب کے حق میں فیصلہ دیں ایسے والدین جو اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو معلوم بھی ہے کہ اس سے واقعے کے بعد اس کا کیا فیوچر ہونے والا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ آگے جا کے کون سے حالات واقع ہوں گے اس سے کون شادی کرے گا کیا ہوگا پھر بھی والدین اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایسے والدین کو سلام ہے میرا میرا نام دانیا ہے اور میں ایزین اومر سیز پاکستانی دوازارہ کے والدین کو صدود پیش کرنا چاہوں گی کہ چاہے جیسے بھی حالات رہے وہ ڈٹے رہے اولاد پر سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنے شرعی حقوق حاصل کرنے کے لئے ہم والدین کے لئے رحمت کی بجائے زحمت بنے میں خود ماشاءاللہ بیٹی کی ماں ہوں لیکن میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہدایت دے اور اس کو سیدھے رستے پر رکھے کیونکہ یہ ماں باپ کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے ماں باپ کو دکھی کر کے اپنی جندگی گزارنا یا اپنی جندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے آئی ام گلسوم فاطمہ فرم کرا جی میں دوازارہ کیس کو فرزڈے سے فالو کر رہی ہوں اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ جو بھی بات سر مہدی علی قازمی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کی بیٹی معصوم ہے اسے اغوا کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی مافیا ہے اور میں یہ بتا دوں کہ میں اپنے پولی زندگی میں اپنے ٹیچرز کے علاوہ کسی کو سر نہیں کا لیکن مہدی علی قازم کے لئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں سلیول کروں میں انہیں سر کا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مہدی علی قازمی جھوٹ بولتے ہیں اگر مہدی علی قازمی جھوٹ ہے تو پھر دنیا کا کوئی آدمی سچا نہیں ہے ہم سے کچھ نہیں کہتے ہو